مجھے لگتا ہے کہ ایمانداری سے اگر آپ جدیو کے نیتاؤں سے بھی آپ پوچھیں گے تو وہ بھی میری اس بات سے سہمت ہوں گے کہ جدیو کم سے کم تیسرے چوتھے نمبر کی اپنی لڑائی لڑ رہی ہے جمانت بھی اگر ان لوگ کی بچ جائے تو بہت بڑی بات ہوگی اور کسیشوستان میں ہم لوگ کی پرتیاشی انجو دیوی ان کی جیت بھاری متوں سے ہو رہی ہے کسیشوستان کی حالت اتنی بری ہے وہاں پر اگر آپ سڑکوں کے حالات اگر آپ دیکھیں گے ایک مکھے مار کو اگر آپ چھوڑ دیں اس کے بعد آپ ہلکا سا بھی بایاں دائیں جائیں تو سڑک میں گڑے ہیں کہ گڑوں میں سڑک ہے یہ سمجھ میں نہیں آئے گا پچھلی بار میری پرتیاشیوں کی وجہ سے ان کی ہار ہوئی تھی تو یہ تو ڈر ان کو ستائے گا ہی ستائے گا کہ بھائی میرے پرتیاشی پھر سے ان کو ہارائیں گے پر اس بار میرے پرتیاشی نہ سب ان کو ہارائیں گے بلکہ خود کی بھی جیت کو سنشت کریں گے بھائی مجھے خوشی ہے اس بات کی کہ لوگ جنشکتی پارٹی رام ویلاس نے صحیح معنیوں میں ہم لوگوں نے پچھلے چناؤں میں بھی اگر آپ دیکھیں دوپیر بات سے جتنے ہمارے پرتیاشیوں کو جانکاری تھی کہ بھائی ہم لوگ جیتے رہے ہیں ہم لوگ جیت گئے ہیں سیٹیفیکٹ ملنا باقی ہے شام رات ہوتے 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 تک مکہ منتری نیتیش کمار جی نے اپنے ساشن پرساشن کا دھروپیو کر کر ان کو ہروانے کا ان کو کام کیا گیا اس بار بھی میں اس بات کو سپش کر دوں کہ بھائی ہمارے پرتیاشیوں کی جیت سنشت ہے اور یہ ان کے جو پرتیاشی ہیں جنتہ دل یونائیٹڈ کے یہ تیسرے چوتھے نمبر کی اپنی لڑائی بنگلے میں آگ کس نے لگائی بھائی یہ سب جانتے ہیں اور یہ آپ نے بہت سہجتہ سے بول دیا پر میرے لئے یہ بہت چمنے والی بات ہے کیونکہ میرے نیتہ میرے آدش سورگی راملہ سپاسوان جی نے خون پسینے سے اس بنگلے کو بنایا تھا اس کو سیچا تھا اکیس سال جو پارٹی رہی اور جس چناؤ چن کے ساتھ ہم لوگوں نے دیش بھر میں ہم لوگوں نے چناؤ لڑا اس کو محض ایک پاریوارک لڑائی کے لیے یا محض ایک ویکتیگت مہتو کانشا کو پورا کرنے کے لیے آپ نے اس بنگلے کو آپ نے آگ لگا دی اس بنگلے کو آپ نے پورا دھوست کر دیا جو لوگ صرف پاریوار کو توڑنے کا کام کرتے ہیں ان کو اب یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ بھائی آپ اپنی نیتیوں پر راج نیتی کیجئے پاریوار کو توڑنے کا کام مت کیجئے آپ نے صرف میرے پاریوار کو آپ نے توڑنے کا کام نہیں کیا آپ نے جس طریقے سے شکونی چودری جی ہے ان کے بھی تو پریوار کو آپ نے توڑنے کا کام کیا نا بھائی ایک بھائی کو آپ نے بی جے پی میں ایک بھائی کو جدیوں میں اب کب تک آپ اس طریقے سے آپ لوگ سے پریوار کو توڑ کر ہی یا سماج کو توڑ کر ہی یا سماج میں ہی بٹوارہ کر کر مکہ منتری نیتی شکمار اپنی راج نیتی کرتے رہیں گے بھائی اگر کسیشوستان کی اگر آپ بات کریں تو مجھے کہنے میں اس میں کہیں کوئی سنکوش نہیں ہے پہلی بات تو جنتہ دل یونائٹڈ جو میں بار بار میں کہہ رہا ہوں اور مجھے لگتا ہے کہ امانداری سے اگر آپ جدیوں کے نیتاؤں سے بھی آپ پوچھیں گے تو وہ بھی میری اس بات سے سہمت ہوں گے کہ جدیوں کم سے کم تیسرے چوتھے نمبر کی اپنی لڑائی لڑ رہی ہے جمانت بھی اگر ان لوگ کی بچ جائے تو بہت بڑی بات ہوگی اور کسیشوستان میں ہم لوگ کی پرتیاشی انجو دیوی ان کی جیت بھاری متوں سے ہو رہی ہے اس کے کارن بھی ہیں اگر آپ کسیشوستان اگر آپ جا کر دیکھیں گے بھائی جس پردیش کا مکہ منتری پچھلے سولہ سال سے وکاس کی باتیں کرتا ہوں انہی کی پارٹی کا ودہائک پچھلے گیارہ سال سے کسیشوستان کا پرتی ندیتو کر رہا ہے اس کے باوجود کسیشوستان کی حالت اتنی بری ہے وہاں پر اگر آپ سڑکوں کے حالات اگر آپ دیکھیں گے ایک مکہ مار کو اگر آپ چھوڑ دیں اس کے بعد آپ ہلکا سا بھی بایاں دایاں جائیں تو سڑک میں گڑے ہیں کی گڑوں میں سڑک ہے یہ سمجھ میں نہیں آئے گا مول بھوچ ضرورتوں کا اتنا زیادہ ابحاب ہے وہاں کی اسپتالوں میں اگر آپ چلے جائیں تو بی پی تک جانچنے کی مشین نہیں ہے سکول میں بھون نہیں ہے سکھشک نہیں ہے ٹیچرز نہیں ہے یہ وہاں کے حالات ہیں لوگوں کا آکروش اتنا زیادہ ہے وہاں پر موجودہ سرکار کو لے کر یہ بہت بڑا کارن بنے گا وہاں سے جنتہ دل یونائٹڈ کے پرتیاشی کی ہار کا اور جس طریقے سے لوگوں کا وشواس ہر بیٹتے دن کے ساتھ بیہار فرس بیہاری فرس پر بڑھتا جا رہا ہے بھائی کتنے ایسے گاؤں ہیں جو کہ وہاں پر مکھ مارک تک سے نہیں جڑے مجھے پرسو پرچار کے لیے سڑک مارک یہ نو کے مادم سے مجھے جانا پڑا وہاں پہ کیوں کیونکہ سڑک مارک ہے ہی نہیں وہاں پر کئی پنچائتیں ہیں جو کی سڑک سے ابھی تک کٹی ہوئی ہیں وہاں پر سڑک مارک نہیں ہے آپ کو نو سے آپ کو جانا پڑتا ہے یہ اکیسویں صدی اور سوشاشن بابو کے سوشاشن کی گاتا ہے یہ ان کے وکاس کی گاتا ہے کہ گاؤں ابھی تک آپ کے سڑک سے نہیں جڑے ہیں اور ابھی بھی آپ کو جیسے آدھی زمانے میں لوگ سڑک نو پہ چڑھ کے جاتے تھے ویسے ہی آپ کو ان گاؤں میں جانا پڑتا ہے تو یہ تمام باتیں لوگ کا وشواج جیسے بیہار فرس بیہاری فرس پہ بڑھتا جا رہا ہے اور مکہ منتری نیتیش کمار جی کی نیتیوں سے جیسے لوگ نفرت کرتے ہیں یہ میرا وشواج بڑھاتا ہے ہم لوگ ہنڈے پرسنٹ ہم لوگ جیت رہے ہیں ساتھی میں تارہ پور آج میں جا رہا ہوں پرچار کے لئے آنے والے دو تین دن وہیں پر کیم کروں گا جیسے کششوستان میں میں نے کیم کیا تھا اور اس کے بعد تارہ پور سے پھر واپس کششوار اور پھر اس کے بعد ایک دن دو دن ہم لوگ تارہ پور دیں گے ابھی اگلے اٹھائیس تاریخ تک جب تک پرچار ہے ان دونوں سیٹوں پر ہی ہم لوگ کیام کریں گے پر دونوں سیٹوں پر جنتہ دل یونائٹیڈ ہار رہی ہے اور لوگ جنشکتی پارٹی رام بلاس بہت مضبوط ستھی میں ہم لوگ کی پارٹی ہم لوگ کے پرتیاشی ہیں تو جیت کا وشواص پورا ہے یہ سوال اٹھنے لگے ہیں کہ آپ کو بھلے ہی تیم نیتیز کمار کے نیتیوں کا بیروز کر رہے ہیں لیکن آپ کی وہ پرتیاشی کھڑا کر رہے ہیں کیا آپ کو بشواص دے کہ وہ جیتیں گے کیونکہ آپ کسی کو ہرانے کے لیے ایک ہرار کر رہے ہیں یہ سوال گزتا ہے جدیو کے منتری کورم پورا کر رہے ہیں بھائی جدیو کے منتری تو بولیں گے ہی پشلی بار میرے ہی پرتیاشی کی وجہ سے ان کی ہار ہوئی تھی نا تو یہ تو ڈر ان کو ستائے گا ہی ستائے گا بھائی میرے پرتیاشی پھر سے ان کو ہرائیں گے پر اس بار میرے پرتیاشی نا سب ان کو ہرائیں گے بلکہ خود کی بھی جیت کو سنشت کریں گے بھائی مجھے خوشی ہے اس بات کی کہ لوگ جنشکتی پارٹی رام ویلاس نے صحیح معنیوں میں ہم لوگوں نے اپنے پارٹی کے اوریجنل کیڈر کو ہم لوگوں نے ٹکر دیا ہم لوگوں نے دونوں پرتیاشی اگر آپ دیکھ لیں چندن سنگھ پارٹی کا اوریجنل کیڈر پرانے سمیہ سے پارٹی کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں انجو دیوی کششوہستان سے پارٹی کے ساتھ لمبے سمیہ سے جڑی ہوئی ہیں جلا میں ہماری پتہ دیکاری وہ رہی ہوئی ہیں ان دونوں کو دونوں پارٹی کے اوریجنل کیڈر کو ہم لوگوں نے ٹکر دیا ہے دونوں مضبوطی سے اور صحیح معنیوں میں بھائی آئی موائی سمی کرن تو ہم لوگ بنا کر یہاں پر چل رہے ہیں ایک مہیلا کو ہم لوگوں نے ٹکر دیا ایک یوہ کو ہم لوگوں نے ٹکر دیا تو دونوں مہیلا جو آدھی آبادی کا پرتی نظر تو کرتی ہیں کوششوہستان میں ایک مہیلا چناؤں ہاں پہ نہیں لڑ رہی ہیں ہم لوگ کے علاوہ بھائی آپ آدھی آبادی کے آپ بات کرتے ہیں مکہ منتری نیدیش کمار بات کرتے ہیں مہیلاوں کی مہیلاوں کی آپ مہیلاوں کو آپ نے آپ کو دو آپ کو چناؤں لڑنے کہ آپ کو موقع ملا اس میں کوئی مہیلا کا آپ کا پرتی نظر تو نہیں ہے آدھی آبادی کو جس طریقے سے یہ لوگ اگنور کر کے چل رہے ہیں تو اسی لئے میرا وشواس اس بات سے آتا ہے کہ مہیلاوں کا سمرتن بھی ہماری پرتیاشی کو ملے گا اور دوسری طرف جو یوہ ساتھی ہمارے لڑ رہے ہیں تارہ پور میں ان کو بھی یوہ مہیلا ہر سماج ہر ور کا ان کو ساتھ ملے گا اس بار جو لوگ یہ بات بول رہے ہیں کہ ہم لوگوں نے صرف کورم پورا کرنے کے لئے ان کو یہ جاننا ضروری ہے کہ پچھلی بار ہمارے ہی اس کورم کی وجہ سے آپ تیسے نمبر کی پارٹی بنیں اور کئی ہمارے پرتیاشی جیتے ہوئے تھے جن کو آپ نے ہرانے کا آپ نے کام کیا پچھلے جناؤں میں بھی اگر آپ دیکھیں دوپیر بات سے جتنے ہمارے پرتیاشیوں کو جانکاری تھی ہم لوگ جیتے رہے ہیں ہم لوگ جیت گئے ہیں سیٹیفیکٹ ملنا باقی ہے شام رات ہوتے 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 تک مکھے منتری نتیش کمار جی نے اپنے ساشن پرساشن کا دھروپیوگ کر کر ان کو ہروانے کا ان کو کام کیا گیا اس بار بھی میں اس بات کو سپش کر دوں کہ ہمارے پرتیاشیوں کی جیت سنشت ہے اور یہ ان کے جو پرتیاشی ہیں جنتہ دل یونائٹڈ کے یہ تیسرے چوتھے نمبر کی یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ جس طرح سے چراغ نے بنگلے میں آگ لگائی ان کا ہلیکوپٹر بھی کرے گا بھائی ایک تو پہلے شب شب بولیں کیونکہ ہلیکوپٹر پر کئی بڑے نیتا سواری کرتے ہیں اور مجھے خوشی ہے اس بار میں دیکھنا چاہوں گا مکھے منتری نتیش کمار جی جب میرے ہلیکوپٹر پر بیٹھ کر جب وہ سواری کریں گے تو وہ بھی ایک درشے خوبصورت ہوگا دیکھنے والا بہرحال بنگلے میں آگ کس نے لگائی بھائی یہ سب جانتے ہیں اور یہ آپ نے بہت سہجتہ سے بول دیا پر میرے لیے یہ بہت چمنے والی بات ہے کیونکہ میرے نیتا میرے آدھش سورگی راملہ سپاسوان جی نے خون پسینے سے اس بنگلے کو بنایا تھا اس کو سیچا تھا اکیس سال جو پارٹی رہی اور جس چناؤ چند کے ساتھ ہم لوگوں نے دیش بھر میں ہم لوگوں نے چناؤ لڑا اس کو محض ایک پاریوارک لڑائی کے لیے یا محض ایک ویکتیگت مہتو کانشا کو پورا کرنے کے لیے آپ نے اس بنگلے کو آپ نے آگ لگا دی اس بنگلے کو آپ نے پورا دھوست کر دیا اور اس کے بعد جس گھرو کے ساتھ یہ بات کہی گئی کیندری منتری جی دوارہ جس گھمن کے ساتھ یہ بات کہی گئی کہ میں نے اس کو سیز کروایا بھئی اتنے گرف سے آپ چناؤ آئے کے لیے گئے فیصلے کو آپ بول رہے ہیں وہ بھی ایک ایسی جس بھائی کو آپ اپنا بھگوان مانتے ہیں اور ان کی پارٹی کے سیمبل کو آپ بول رہے ہیں کہ میں نے سیز کروایا خون پسینے سے سیچی ہوئی چیز کو اگر آپ اتنے حلقے میں اگر آپ بول پا رہے ہیں تو یہ اپنے میں آپ کے سمرپن کو دکھا رہا ہے کہ آپ کا آپ کے بھائی کے پرتی کیا سمرپن تھا بڑ بہرحال جو بھی پرستتیاں اتنے ہوئیں میں بار بار میں کہتا ہوں میں ایک شیر کا بیٹا ہوں میں ایک فائٹر کا بیٹا ہوں میں خود ایک فائٹر ہوں ہر پرستتی میں لڑوں گا اس بار وی لاک پریاس کیے گئے کہ اس چناؤں میں میں ٹوٹ جاؤں کمزور ہو جاؤں میرے پریوار کو توڑا میری پارٹی کو توڑا مجھے پارٹی سے علاق کیا میری پارٹی کے سمبل کو چھین لیا نیا سمبل دیا کہا گیا کہ نیا سمبل کے ساتھ یہ چناؤں نہیں لڑ پائے گا لوگ جان نہیں پائیں گے مجھے خوشی ہے اس بات کی کہ آج جب میں گاؤں گاؤں گھر گھر جاتا ہوں تو مجھے کسی کو بتانے کی ضرورت نہیں پڑتی کہ بھائیہ لوگ جن شکتی پارٹی رامولاز کا سمبل کیا ہے لوگ خود ہی ہیلی کاؤپٹر بتاتے ہیں تو یہ گھر گھر پہنچا ہے اور ضرور جس طریقے سے اس سمبل کی لوگ پریتا ہے کہیں نہ کہیں میرے پتا جی کا آشروات میرے ساتھ ہے بہت ہاں جو لوگ صرف پریوار کو توڑنے کا کام کرتے ہیں ان کو اب یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ بھائی آپ اپنی نیتیوں پر راج نیتی کیجئے پریوار کو توڑنے کا کام مت کیجئے آپ نے صرف میرے پریوار کو آپ نے توڑنے کا کام نہیں کیا آپ نے جس طریقے سے شکونی چودری جی ان کے بھی تو پریوار کو آپ نے توڑنے کا کام کیا ایک بھائی کو آپ نے بی جے پی میں ایک بھائی کو جدیوں میں اب کب تک آپ اس طریقے سے آپ لوگ سے پریوار کو توڑ کر ہی یا سماج کو توڑ کر ہی یا سماج میں ہی بٹوارہ کر کر مکھے منتری نیتی شکمار اپنی راج نیتی کرتے رہیں گے بھائی راج نیتی اگر آپ کو کرنی ہے تو اپنی نیتیوں کے ادھار پر کیجے نا کسی کو توڑ کر یا کسی کو ویکتی کا طور پر اس کے پریوار کو توڑ کر راج نیتی نہیں ہوتی دیر ساری شب کامنا ہے جائیں میں بھی دیکھنا چاہوں گا کہ ان کے پرچار کرنے سے کتنا فرق پڑے گا بھائی لوگ جنشکتی پارٹی کا جو ادھار ہے وہ مضبوطی سے لوگ جنشکتی پارٹی کے ساتھ ہے پچھلے چناؤں میں بھی ہم لوگوں نے دیکھا جس طریقے سے ہم لوگ کے بارے میں کہا جاتا تھا بھائی یہ دو پرسن تین پرسن کی پارٹی ہے چھ پرتیشت کا مت ہم لوگوں نے پچھلے ویدان سوا چناؤں میں پایا وہ بھی تب جب ہنڈر پلس سیٹوں پر ہم لوگوں نے چناؤں ابھی لڑا نہیں تھا ساری سیٹوں پر اگر ہم لوگ چناؤں لڑتے دو سو تیر تالس تو یہ مت پرتیشت ہم لوگ کا بارہ سے چودہ پرتیشت کا ہوتا اور پندرہ پرتیشت والے آج کی تاریخ میں بیہار میں مکھے منتری بنے ہوئے ہیں تو جائیں اچھے سے پرچار کریں میں بھی دیکھتا ہوں کہ کتنے لوگ ان کا ساتھ دیتا ہیں نہیں بھائی ان کو بھی ڈیڑھ ساری شکامنا ہے ہر آج نیتک ڈل اپنی طرف سے اپنی جیت کے لیے محنت کرتا ہے پریاز کرتا ہے انتو گتوہ جنتہ کس کا ساتھ دیتی ہے کس کے پلکش میں اپنا سمرتھن دیتی ہے اس پہ نلدھارت ہوتا مجھے لگتا ہے دو تاریخوں جب پرینام آئیں گے تو اس میں پتا چل جائے گا کہ جنتہ اب انٹرنلی کسی کے ساتھ کیسے ملا جاتا ہے اس بات کی مجھے جانگاری نہیں ہے یہ انٹرنل سانٹ گارڈ مکھے مندری نتیش کمار جی شاید یہ سب کرنے کے لیے زیادہ ان کے پاس انبہو ہے مجھے ایسا بھی کوئی انبہو نہیں ہے کہ انٹرنل سانٹ گارڈ کیسے کی جاتے ہیں بھائی ڈیر ساری شب کامنا ہے ہر کوئی آئے اپنی محنت کرے بھائی بھائی یہ تو ان کیا وقتی کا نرنے ہے ان کی ان کا نرنے ان کی پارٹی کا نرنے وہ کس کے پلکش میں جانا چاہتے ہیں نہیں جانا چاہتے ہیں انہوں نے بھی اکیلے انہوں نے لڑنے کا فیصلہ کیا تھا اور مضبوطی سے انہوں نے بھی چناؤ لڑا تھا میں امید کرتا ہوں کہ وہ اسی مضبوطی سے اپنے صدحانتوں پر اپنے مددوں پر وہ اڈک رہیں گے اب کسی کے ساتھ اگر وہ جاتے ہیں تو یہ ان کا اپنا فیصلہ ہوگی بھائی شکریہ 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 شکریہ